اکثر والدین جنہوں نے اپنے نننے مننے بچوں کو کھویا ہے وہ سوال بھیجتے ہیں کہ آخر ہمارے بچے برزخ میں کیا کرتے ہوں اس پر میں نے آپ کو بہت سارے دروس دیئے ہیں پوری بازابتہ ایک پلیلسٹ ہے نابالغ بچوں سے متعلق نابالغ فوت ہونے والے بچوں سے متعلق اسی زمن میں میں ایک اور روایت آج آپ سے شیئر کرتا ہوں میرا خیال ہے میں نے یہ روایت آپ سے پہلے کبھی شیئر نہیں کی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ ایک انساری صحابی کا ایک بیٹا تھا جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تو اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے آیا کرتا تھا تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اس بیٹے سے محبت کرتے ہو اس نے عرض کیا جی ہاں یا نبی اللہ میں جیسے اس سے محبت کرتا ہوں آپ سے بھی اللہ کے لیے ایسی ہی محبت کرتا ہوں کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ وہ بچہ فوت ہو گئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے تازیت کرتے ہوئے اور تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ غوٹ سے سنیے گا میرے پیارے نبی نے اس چخص سے کیا کہا اس کی تازیت میں وہ الفاظ چھپے ہیں جو آپ کے سوال کا جواب آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تیرا بیٹا میرے بیٹے ابراہیم جو بچپن میں فوت ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہوگا اور کیفیت بھی بتائی یولاعبہو اور وہ ساتھ کھیلتے ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی عالم برزخ میں اللہ عزوجل نے ان ننی معصون جانوں کے لیے ان ننے بھولے بھالوں کے لیے کھیل بھی رکھا ہے کہ اس سے محضوز ہوتے لطف اندوز ہوتے تو حضور نے کیا فرمایا ما تردہ یکون ابنکا ما ابن ابراہیم یولاعبہو کہ وہ آپس میں کھیلتے ہوں اور سنو کہاں کھیلتے ہوں گے تحت ظل العرش عرش کے سائے میں کھیلتے ہوں کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہوں کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے تو اس صحابی نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا کیوں نہیں مجھے یہ بات ضرور پسند ہے اللہ اکبر اللہ یہ روایت میں نے جو آپ سے شیئر کی ہے اسے امام طبرانی نے المعجم الكبیر میں روایت کیا ہے اور اس کی سنت کے متعلق یہ ہے کہ اس کے رجال سب کے سب ثقات ہے رجال ہوتھقات اور پھر اس کو امام سیوتی نے البدور السافرہ میں بھی جمع کیا ہے اور امام حیثمی نے اسے مجمع الزبائد کی جلد نمبر تین صفہ تیرہ پر جمع کیا اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع الزبائد کیا ہے جمعانہ پر جلد امام حقا ہے